قوم کا سلام ستمبر قوم کے لئے قابل فخر دن ہے یوم دفاع پر مزار اقبال پر گار تبدیلی کی پروکار تقریب مہمان خصوصی کور کمانڈر لاہور کی مزار اقبال پر حاضری لیفٹیننٹ جنرل سید آمی رزانی مزار پر پھولوں کی چاتر چڑھائی اور فاتح خانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے شریف شہید نشان حیدر کے مزار پر تقریب جیو سی الیون ڈیویین میجر جنرل راو عمران سرطاج نیارمی چیف کی جانب سے مزار پر پھول چڑھائے پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا حملے کی غلطی کرنے والے دشمنوں کے دانت گھٹے کرنے کا دن یوم دفاع پر لاہور کینٹ میں غازیانے ڈوگرائی کی یادگار پر تقریب پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے سلامی دی یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادہ چڑھائی غازیان اپنے شہید رفاقہ کو خناز عقیدت پیش کیا یوم وفا تجدیب اہد وفا کا دن غازیان شہدہ کی جروت اور بہادری کو سلام میجر سرمس روف شہید تمغہ بسانت کی قبر پر سلامی مسیحی براتری سے تعلق اپنے والے قوم کے بہادر سپوت کو خناز عقیدت پیش کیا سبائی وزیر سردار رمیر سنگھ اروڑا کی خصوصی شرکت جناح ہال میں اچھے ستمبر کی مراسپت سے تقریب سٹیشن کمانڈر برگیٹیر ندیم اور سٹیشن کمانڈر نیوی محمد جواد کی خصوصی شرکت کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور شہدہ کی اہل خانہ کی شرکت بچوں نے ملی نقموں سے شہدہ کی لازوال قربانیوں کی یاد تازہ کر دی یوم اتفاع پاکستان پر شہد بھر میں تقریبات گورمن گریجویٹ کالیج ٹاؤنشف میں تقریب پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فاروق احمد کی شرکت ادھر پنزہ بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں یوم اتفاع کی تقریب منفق کی گئی یوم اتفاع پر چالل پروٹیکشن بیورو کی جانب سے ریلی بچوں نے 65 کی جنوے پاک فوج کے شہدہ اور گاسیوں کو سلام پیش کیا پریش پروٹ اینڈ ویجیٹیبل ٹریڈرز اسوسییشن نے بھی ریلی نکالی پاک فوج کے عظیم سپوتوں نے آج کے دن دشمن کو شکست فاش دی وزیراعظم شہباز شریف کا یوم اتفاع پر پیغام کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں کی مطابق حل ہونا چاہیے مسئلہ فوج ملکی سالمیت کو درپیش چالنجز سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں گورن پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا یوم دفاع پر پیغام کہا پاک فوج میں دشمن کا خواب خاک ملا دیا آج کا دن دفاع پاکستان کی غیر متزلزل قومی عظم کی یاد دلاتا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کان کا یوم دفاع پر شہید اور غازیوں کو سلام کہا آج کا دن ملک و قوم کی باقا کے لیے پاک فوج کی بے مثال قربانیوں کی یاد کر ہے یہ دن ہمیں قومی وحدت ازن اور مضبوط دفاع کی یاد دلاتا ہے چھے ستمبر پاکستان کی تاریخ کا ناقابل فراموش دن ہے سابق وزریالہ حمزہ شہباز کا یوم دفاع پر پیغام کہا رات کی تاریخی میں حملہ کرنے والے بزدل دشمن کو پاک فوج نے مو توڑ جواب دیا افواج پاکستان کے جری سپوتوں نے بہادری کے لازوال مثال اکان کی پوری قوم افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں پر فخر کرتی ہے وزیر خوراک بلال یاسن کا یوم دفاع پر پیغام کہا بھارت کا رات کو حملہ اس کی بزدلانہ سوچ کا اقاس تھا پاکستان کو ہر محاس پر ناقابل شخص بنانے کے لیے قوم میں اتحاد کا جذبہ پربان چڑھانا ہوگا پاکستان کی تاریخ میں 6 ستمبر کا دن خاص اہمیت کا حامل ہے یوم دفاع پر وزیر قانون ملک صحیب احمد دھرت کا پیغام کہا بہادر سپوتو نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ملک کا دفاع کیا ملک کے دفاع کے لیے تمام طبقات کا اتحاد اور یک جہتی ہی سبائی وزیر رمیج سنگھ اروڑا کا 6 ستمبر کے شہدہ کو خراج عقیدت کہتے ہیں 1965 کی جنگ میں مسلح واجنے بے مثال قربانیاں دیں ملک ترقی اور امن کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا مذہبی اقلیتیں ہمیشہ ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے شانہ بشانہ ہیں آج کا دن قومی اور اسکری تاریخ میں ایک نمائی حیثیت رکھتا ہے آئی جی پنزاب ڈاکٹر لوسمان انور کا یوم دفاع پر پیغام کہا پنزاب پولیس دفاع وطن کے لیے پاک پوچ کے شانہ بشانہ ہے یوم دفاع اپنی جانو کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ سے تجدید احد کا دن ہے لاہور پولیس کا شہدہ کو کراچی عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری یوم دفاع پر لاہور پولیس کی میجر عزیز بھٹی شہید کی قبر پر حاصلی پھولوں کی چاہتر چڑھائی سلامی پیش کی ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ وطن کے تحفظ کے لیے اپنی جانو کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ ہمارا فقر ہے یوم دفاع پر لاہور ٹرافک پولیس کا قومی ہیروس کو سلام سی ٹیو امارا اثر کا کہنا ہے 6 ستمبر 1965 کو مسلح واج میں دشمن کے ناپاک ازائن کو پاک میں ملایا امارا اثر کی شہر میں یوم دفاع کی تقریب میں بھی شرکت 6 ستمبر ہمارے دفاع اور استقلال کے معلومت بن چکا یوم دفاع پر چیف ایکسیکٹیف لیسکو انجینئر شاہد حیدر کا کہنا ہے کہ ہماری افواج کا حوصلہ اور فرض سے لگن ہی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے ہم شہدہ کی قربانیوں کی وضالت ہی آزاد زندگی گزار رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا اسلاس 9 ستمبر کی دو بجے تک ملتوی سپیکر مالک احمد قات کا کہنا ہے تو آپ کو فرق نکالنا ہے کہ وہ کونسی فورسز ہیں جو انسٹیبلیٹی کے لیے اپنی ساری جان مار رہی ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی دینے کے لیے جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی ایکنومک سٹیبلیٹی سپیکر مالک احمد قان کا کہنا ہے کہ سیاسے استحقام کے مغیر معاشی استحقام ممکن نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کا چین میں ناظرہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم عدالت نے چین میں ناظرہ لیپٹنینٹ جنرل منیر افسر کی تائنات کا قلدم کرا دے دیا لاہور رنگ کی خبر پر ایکشن مہکمے ایکس آئیس میں جال ساسس سے گارڈیوں کی ریجسٹریشن کروانے والوں کی خلاف انکوائری کا حکم دہور رنگ نے جانی دستاویزات پر گارڈیوں کی ریجسٹریشن کو بنقاب کیا تھا ڈی جی ایکس آئیس نے متعلقہ ڈائریکٹر سے ریپورٹ طلب کر لی ڈسٹرک ہیلس آثورٹی میں بوگز بھرتیوں کا معاملہ ڈینگی میں بوگز ڈاسی فور اکاؤنٹنٹ آدل نواز شامل تھے زلی انتظامیہ کن صدا پر ڈینگی کاروانیاں تیز چوبیس گھنٹے میں انیس سو چھے آنے مقامات سے بارہ مطلعہ طلب کر دیا ڈینگی ایسو پیس کی خلاف ورسی پر سو مقدمات میں درج دورانے انسپیکشن ساٹھ ہزار ہارٹ سپورٹ کو چیک کیا گیا اداروں کو خسارے سے نکال کر منافع بکش بنانے کا عظم ریلویز نے وزیراعظم کے وین پر عمل درامت شروع کر دیا ہے سالح حصال سے خالی تیرہ ہزار سزائد پوسٹیں ختم کر دی سب سے زیادہ لہوڈ وین سے ایک ہزار چار سو بانوے سیٹس ختم نوٹفیکیشن جاری منافع پروں کی مانیاں غریب اوام کیلئے پریشانیاں سبجی اور خلوں کی مہنگی دام وفروغ مٹی تین سو اور مٹر تین سو میتری دو سو سا ٹنڈ ایک سو 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 ستر روپے کلو اگور تین سو سو آگ تین سو آگ آڑ آڑ دھائی سو روپے کلو میں پروف ہونے لگے عوام کو سستی اشیا کی فراہم کمیشنر اسسسٹن کمیشنر کے دورے چوبیس دنٹے میں سات سو مقامات کی چیکنگ سات مقدمات کے اندراج میں اشیا بیچنے پر سات افراد کو گرفتار 153 کی خلاف ورزیاں پر چھ لاک روپے کے جرمان دی جی لڈی اے تاہر فاروق کے ذر ستار تجلاس کہا لڈی اے روام آلی سال کی پہلی نیلامی 25 ستمبر کو کرے گا نیلامی میں پیٹرول پم سائٹر مارکی سائٹ ہاسپیٹل سپورٹ اور پارکنگ سائٹ کو لیز پر دیا جائے گا خلیب الرحمان کمار ہنی ٹرپ کیس ملزمہ آمینہ اروج کی ہاسپیٹل منتقلی کے لیے درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے جیل کے ڈاکٹر سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی عدالت نے قرار دیا کہ اگر غلط بیان حضور ہوئی تو درخات کزار اور وقیل دونوں کو جرمانہ ہوگا زیادتی کے مقدمات میں دو انگلیوں کے ٹیسٹ کے خلاف کیس کے سماعت ہائی کوٹ نے وفاقی پنجاب حکمت اور فریقین کو نوٹس جاری کر دی عدالت نے سیکرٹری سہت پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا سماعت 11 ستمبر تک ملتگی نوکری کا جانسہ دے کر لڑکیوں سے زیادتی کرنے والا گینگ گرفتار پولیس نے فاتون کو بیٹی سمیت باز جاب کر لیا پولیس کے مطابق ملزن کہنہ کی رہائشی فاتون کو مری لے جا کر زیادتی کا نشانہ بناتے رہے تھانہ کہنہ میں بیوی اور بیٹی کے اقبار کا مقدمہ درج کر لیا گیا شہریوں کو تحفظ کی پراہمی لاہور پولیس کی اولین درجی ہے سی سی پیو بیلان صدی کمیانہ کی ذریع صدار پیش سیون لائن جور سیٹی ڈیویین کی کارکردی کا جائزہ سی سی پیو کی افسرانی کو خواتین اور بچوں سے متعلقہ جرائن کی روکتام یقینی بنانے کی ہدایت جیلوں میں قیدیوں سے مساوی سلوک کے لیے احسن اقدام محکمی داختہ نے قیدیوں کی مشکت کے لیے یونی فارم لیبر سکیل متارف کروا دیا رولز کے مطابق جیل میں مشکت کرنے والے قیدی کم از کم ایک آزاد مزدور جتنا کام کرنے کا پابند ہے پولیس شہدار کانسٹیبلز کے ہونے ہار بچوں کی بیرون ملک تعلیم کمیشن فارن ایڈوکیشن سکولرشپ پروگرم کے تحت پانچ بچوں کو سکولرشپ کی رکم کی ادائیگی آئی جی پنزاپ نے چار شہدائی پولیس اور ایک کانسٹیبل کے بچے کو فارن سکولرشپ کے چیک دیے پیرون ملک سے ایم بی بی ایس کرنے والے طلبہ کے لئے پہلی بار نیا ذابطہ جاری دافلہ کے لئے ایف ایس سی پری میڈیکل میں ساٹھ فیصد نمبر لازمی قرار ایم ڈی کیٹ پچاسے فیصد نمبروں سے پاس کرنا ہوگا ایم ڈی کیٹ کے ریزلٹ کارٹ سات منسل کرنا ضروری ہے نوٹیفکیشن جاری جہر کی مکشف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں پہ اس بارش ساندھا گلشن ناوی کوٹ لکپت کے طرف میں عبر رحمت اقبال ٹاؤن جہور ٹاؤن اور کریم بلوک میں بھی بولہ باندی باریز سے حبز کے شدت میں اضافہ ہو گیا محلیاتی علوکی کے خاتمے کے ساتھ روزہ مہم کا آغاز ٹیچی محلیات پانچ آپ امران شیف کا کہنا ہے شہری اپنی گاڑیوں کی فٹنس درست کریں تاکہ دھوہا پیدا نہ ہو ایک ہفتے کی مہم ختم ہونے کے بعد جرمانہ سلو کیے جائیں گے اور بانی یونیورسٹی آف لاہور اور پیٹرن انچیف ایم اے راؤف انتقال کر گئے ایم اے راؤف پامی اور ایپ سیپ کے بانی رہنما تھے صدر پامی اور چیئرمن ایپ سیپ پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمان کا انتقال پر گہرے دکھ کا اثار کہا سوگوار خاندان کے دکھ